اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی اوپی سفتی تھاک ہو گیا اور خیر خیر کے ساتھ ہو گیا تم لوگ بلو گئے یار آسی نیند والی حالت میں یہ بلوگ سٹارٹ کر گیا ہاں جی کوئی دن کے بج رہے ہیں بارہ سارے بارہ چلا گیا اور میں آئی ہوں زرار کو سکول لے رہا ہے تو میں آبر گئے ہیں زرار کو پک کرنے سکول کے اسے کافی آگیا ہمیں پارکنگ ملیا تو میں نے کہا میں اپنا بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو یار اپنا بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج دن کی شروعات جو ہے وہ کچھ شروعات نہیں سٹارٹ کچھ ایسے ہوئے کہ سوئی بھی نہیں ہوں سوئی تھی دس پندہ منٹ اور پھر میری آنکھ پل گئی ہے تو میں نے کہا چلو یار ابھی گاری میں بیٹھے میں تو بلوگ آفیس جا کے بیسے میں سٹارٹ کرتے ہوں لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں ابھی کر لیتے ہیں موسم کافی اچھا ہوا ہے دھوپ نہیں ہے بہت خوبصورت موسم ہوا ہے روکھوں میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں موسم چک کرو بہت خوبصورت اور پیارا موسم ہوا ہے جی جی وہ مسالہ والے گر میں ڈرینگ ڈائٹ ہے ڈرینگ ڈائٹ کر دیجئے ڈیڈا ڈرینگ ڈرینگ ڈاکٹویس میں ہم آ چکے ہیں آئے کے کافی ٹائم ہو گیا اور موسمت عادی سے زیادہ شفٹ میری کھزر گئی ہے آج سے زیادہ تو نہیں لیکن راتے گیارہ بج رہے ہیں آر میں نے کہا چلو تھوڑا سا کمبر کے ساتھ گبشپ لگاتے ہیں مجھے کری کے vlog میں نہیں پرسوں کے بلوک میں ایک کومنٹ آیا تھا جس میں مجھے کہتے ہیں جی رکھیں اندر دوسرے روز میں چلتے ہیں اس سے ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ کس کے لئے رکھا ہے یہ نہیں آرہی ہے یہ نہیں آرہی ہے یہ آرہی ہے ان بھائی صاحب کا میں کومنٹ پڑھتی ہوں میں آپ کو ان کو کومنٹ پڑھ کے دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کومنٹ کیا تھا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ اتنی نیگٹیوٹی اور اتنی الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے بارے میں کیوں کرتے ہیں اور یہ باتیں کرنا ہم کب بند کریں گے میں اذا اپنا اس موبائل کو کھولتی ہوں اور آپ لوگ کو کومنٹ پڑھ کے بتاتے ہوں ہم لوگ کب بند کریں گے اچھا چاپی جو ہے میرا موبائل ہنگ ہو گیا ہے دوسرا والا تو وہ میں نے بھی آف کیا ہے توبارہ سے اس کو میں نے اس کو ری سٹارٹ کیا ہے موبائل کو فرما آپ لوگ کو اس کا کومنٹ پڑھ کے لکھاتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ لوگوں کے بارے میں نیگٹیوٹی پھلانا لوگ کے بارے میں ملٹی سیدھی باتیں کرنا کب بند کریں گے یا اگر ایک بندے نے کوئی نیو سٹارٹ اپ کیا ہے یا وہ ایک لائف میں اپنا ایک نیو چپٹر اس نے اوپن کیا ہے وہ کچھ الگ کرنا چاہ رہا ہے جس کو اس کو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے ڈیفینیٹلی ہم لوگ سب کچھ سیکھ کے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں مانکے پیٹ سے سیکھے سکھایا ہے تو ہم دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں تو آئے ہیں ہم کام کرنا ہمارے لائف کے سٹیجز ہوتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں چلنا نہیں آتا ہوتا پہلے ہمیں بیٹھنا نہیں آتا کچھ ٹائم بات ہمیں بیٹھنے ہی کی تمیز آتی ہے پھر ہمیں ہم چلنا شروع کرتے ہیں پھر چب ہم چلنا شروع کرتے ہیں پھر ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا پھر ہم اس کے لئے سکول جاتے ہیں ہماری لائف میں فیسز آتے ہیں پھر ہم پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں پھر ہم دنیا داری سیکھتے ہیں پھر ہمیں جاپ پہ کس طریقے تا سروایف کرنا ہے ہم وہ سیکھتے ہیں لڑکیاں اگر ان کی شادی ہو گئی ہے شادی شدہ ریلیشنز کو انہوں نے کس طریقے سے چلانے ہیں شادی شدہ ہیں تو انہوں نے اپنے سسرال بلو کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس ریلیشن میں آتے ہیں جب ہم اس لائف کے پارٹ پہ آتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ کوئی اپنا بزنس بھی نیو سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں بھی وہ ایکسپیرینس کرتا ہے کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں لیکن وہ کرتے 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 وہ اس چیز کو صحیح سے کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے تو سیم جس طریقے سے میرا بزنس میرا جو اپنا ذاتی کام ہے وہ میرا ویلوگنگ ہے وہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا اس کو سال بھی نہیں ہوا ابھی میرے فال سے دیسیمبر میں یا نومیمبر میں اس کو ایک سال پورا ہو جائے گا تو میں بھی اس میں سیکھ رہی ہوں کبھی اچھا کبھی برا کبھی مجھ سے بہت زیادہ گلتیاں آتی ہیں کبھی میرا ویلوگ بہت اچھا بن جاتا ہے کبھی آوڈیو پرابلم آجاتی ہے کبھی ویڈیو قولیٹی پرابلم آجاتی ہے لیکن جب سللا کا شکر ہے میں نے آئی فون لیا ہے تو میرے یہ والے اشوز سوٹ آؤٹ ہو گئے اور میرا فون لینے کا مقصد بھی صرف یہی تھا مرنہ مجھ اچھے فون مہنگے فون رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے بھارت I know میرے ویلوگز میں بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر آپ میرے ساتھ اتنے ہی سنسیر ہیں یار میں گھر آگئی ہوں اور جو ویلوگ تھا وہ میرا بیچ بھی رہ گیا اور میں آفیس میں ویلوگ بلکل پورا نہیں کر پائی پورا نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ آنا جانا لگا آفیس کے اندر پھر کچھ ریپورٹس ہو کہہ رہا میں نے بنا کے بھیجنی تھی کوئی نہ کوئی پورا دن ساتھ ساتھی تھا جس کی وجہ سے پھر میں ویلوگ نہیں کنٹینیو کر سکی لیکن جس ٹاپک پہ میں تم لوگوں سے بات کری تھی اس ٹاپک کو میں ٹو بھی کنٹینیو ضرور کرنا چاہوں گی میں نے تم لوگوں کو کومنٹ بتانا تھا کہ وہ کومنٹ کیا تھا جو مجھے آیا اور ایسے کومنٹس لوگ کیوں کرتے ہیں پچھلے کچھ کلپس میں میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی آج والے ویلوگ میں کہ جب بھی کوئی انسان کچھ بھی نیا کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ کچھ نہیں آتا ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ سیکھتا ہے ایسا ہے کہ میں اپنی اگر ولوگنگ کی بات کروں تو وہ بھی مجھے کوئی اتنی زیادہ اور اتنی اچھی نہیں آتی میں جس جس طریقے سے بنا رہی ہوں اسے اس طریقے سے میں سیکھ پی رہی ہوں کچھ خود گلتیاں کرتی ہوں اپر انہیں گلتیاں سے میں سیکھ پی جاتی ہوں لیکن کچھ اتنے ٹاکسک اتنے نیگٹیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگ آگے زندگیوں میں نہ بڑھیں ہم اگلے کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اگلے کی کسی بھی نیگٹیب والی بات میں سے یا خراب چیز میں سے بھی پوزیٹیویٹی بھی نکال سکتے ہیں مثلا آپ بہت شاؤٹ کر رہے ہیں تو پلیٹوس کو زیادہ اگنور کریں وہ آن لائن گیم سکھیل رہے ہیں تو ہم اس میں سے پوزیٹیویٹی بھی نکال سکتے ہیں لیکن نہیں بھئی یہ تو گناہ ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے ہم کیوں کسی کی لائف کو آسان بنا دیں کیوں کسی کو موٹیویٹ کر دیں کیوں کسی کی لائف میں پوزیٹیویٹی دے دیں کیوں ہم ہر چار بول سے کسی کے زندگی میں بھلا کیوں ہو جائیں ہم نے تو اگلوں کو لیڈ ڈاؤن ہی کرنا ہے ہم نے تو اگلوں کو مطلب کہ ان کے کانفیڈنس کا یا اگر انہوں نے کوئی بھی اپنے نیا کام شروع کیا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہرے ہیں لائف میں اور اپنے گول کو اچیف کرنے والے ہیں تو اس سے ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کر کے لیڈ ڈاؤن کریں اب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ میرا آج یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا میرا آج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسوں والے ولوگ میں نے ایک ولوگ اپلوڈ کیا اور اس ولوگ کے اندر جو ہے میں بات کر رہی تھی کہ یار ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی کسی امیر گھر میں شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے آپ خوش رہ سکتے ہو اگر آپ کا پارٹنر اچھا ہے اگر آپ گھر کا محول اچھا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ویلی بل ہے آپ کا پارٹنر ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھار اگر آپ جوب کرتے ہو یا آپ کو کوئی بھی مشکل پرشانی آتی ہے آپ جا کے اسے بات کر لیتے ہو آپ اسے ڈسکس کرتے ہو اور اس کے پاس آپ کے لئے ٹائم ہے وہ آپ کا احساس کرتا ہے وہ آپ کا خیال کرتا ہے اور آپ کی کیئر کرتا ہے آپ کی بیماری میں کیئر کرتا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا مرد کا پتہ تو تب ہی چلتا ہے جب اس کی بیوی بیمار ہو اور عورت کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے شوہر کے پاس کم پیسے ہوں کم میں گزارہ کرنا ہو مطلب شوہر اگر بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو پھر تو آرام سے کوئی سیٹل ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کو نہ مسئلہ نہیں ہوتا میں نے اکثر ایسے کپلز خود دیکھیں جن کے شوہر ڈرگز بھی لیتے ہیں جن کے شوہر بھار افیرز میں بھی ہوتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس انہ پیسہ ہے لائف کی وہ ان کو بھار کی جتنی بھی لکجریز ہیں وہ دے سکتے ہیں تو ایسی بھی میں کمپرومائز کرتی ہیں ایسی بھی میں ان کے ساتھ رہتی ہیں لیکن اگر دوسری کیس پہ آپ کوئی شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ لڑکا جائے وہ ذرا سا بھی اس میں تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو چھٹی لگتی ہے چھوڑنے میں کمپرومائز نہیں کرتی ہیں اور یہ ریالٹی ہے یہ 2024 میں ایسا چل رہا ہے اور میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں اگر مجھے کوئی آکی کہتا ہے کہ ایسا ہے تو میں نہیں مانتی ہوں کہ میرے اندر بہت برائی بھی اچھائی بھی ہے اس کے مجھے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ میں جب تک خود آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی کانوں سے نہیں سن لیتی ہوں تو میں کسی کی بات تو بلیف نہیں کرتی اب اس کے فائدے بھی مجھے بہت ہوئی ہیں اور بہت سے دفعہ میں نے ٹھوکرے بھی ان چیزوں پر کھائی ہیں تو اب بات کرتے ہیں تو پرسو جو میں نے ولوگ بنایا تھا وہ میں نے اسی ٹاپک پر بات کی تھی اور میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا میں نے جس نورمل بات کی تھی اور ایک ہوتا ہے بندی کی تھوٹ ہوتی ہے اب دیفنیٹلی مجھے ولوگ بنانا ہوتا ہے تو مجھے بات ہی کرنی ہوتی ہے اور بہت دیلی روٹین پر بھی آپ لوگوں سے کرتی ہوں جو آج کل کیب میں چل رہا ہوتا ہے جو ایشوز ہم فیز کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے آپ کو اسے گب شاپی لگانے ہوتی ہے اپنا پوائنٹ آف یو شیئر کرنا ہوتا ہے اور ضروری نہیں جیسے میرا پوائنٹ آف یو ویسا آپ کبھی ہو یا ویسا ساری دنیا کبھی ہو سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں تو اسی ایک میرے ولوگ پر ایک بندی کا کومنٹ آیا اب میں آپ لوگوں کو وہ کومنٹ پڑھاتے ہیں تو چلے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ کومنٹ شیئر کرتی ہوں وہ کومنٹ کیا تھا کومنٹ شیئر کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں بات بتاتی چلوں کہ یار میرے جو ولوگز ہیں وہ کسی کو میرا ولوگ بنانا اور میری پوری لائف ہی ایک ایسی ہے جس سے کچھ لوگ اگر موٹیویٹ ہونا جائیں تو وہ موٹیویٹ ہو سکتے اور میں موٹیویٹ کرنے کے لئے بہت باتیں کرتی ہوں اب ڈیفنیٹلی میں کوئی میرا جو کریر ہے یا میں کوئی موٹیویشنل سپیکر تو ہوں نہیں جو میں اس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کروں تو ایک بھائی تھے مجھے ان کی کومنٹ برا نہیں لگا لیکن میں یہ چیز سرور کہتا ہوں کہ یار آپ لوگنا کچھ اچھا بولیا کرو بیس ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کسی کے لئے گندہ ہی بولیں ہم لوگوں میں اتنی نیگٹیویٹی اور اتنی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ میں نہیں بتا سکتی ہماری سراؤنڈنگز میں ہیں ایسی چیزیں تو جی کومنٹ مجھے آتا ہے میرے پرسوں والے ولوگ پہ مجھے سیون کومنٹس آیا اور باقی سارے کومنٹس بہت خوبصورت تھے ان بھائی کا جو کومنٹ تھا میں آپ لوگ بتاتے ہوں اچھا جی کومنٹس کچھ ایسے تھے پہلا کومنٹ مجھے کسی کا آیا کہ بہت بہت نام میرے لئے اچھی بات تھی انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا پھر کوئی ایک عورت انہوں نے لکھا بگ فین کوئی ایک اور تھا اس نے لکھا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے پھر کوئی ایک اور تھا ایک اور کومنٹ آیا اس میں ہوں نے لکھا باتا well good luck for everything may allah اللہ پاک succeed you in every field of your life you are doing an amazing job بس کچھ اس طریقے کے کومنٹس دے اور اس کے بعد ایک اس میں ایسا کومنٹ تھا your video are not any type of motivation and not reliable you are educated person please motivational and reliable videos for anyone to learn from your videos hope you will consider thanks میرے بھائی سب سے پہلی جیز میں میری پوری اپنی لائف کی سٹوریز بھی میں نے شیئر کی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اپنے لائف کے میری اپنی لائف کی بہت ہڈلز ہیں میں نے اپنی لائف کے اندر بہت کچھ فیس کی ہے اور میں آج یہاں تک پہنچی ہونا تو اس کے پچھے میری پوری ایک جرنی ہے تو اگر کسی نے کچھ پوزیٹیویٹی دیکھنی ہے میں نے میرے بھلوگ کے اندر اور اگر کوئی انسان نے پوزیٹیویٹی دیکھتی ہے جو کہ میرے بہت سے سبسکرائبرز ہیں ابھی میرے بہت تھوڑے سبسکرائبرز ہیں لیکن ان میں سے بہت سے مجھوریٹی لوگ ایسے ہی ہیں جو کہ مجھے اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے میری ساری جرنی اور وہ مجھے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو میری پوری لائف بہت ہی کسی کو موٹیویٹ کرنے والی اگر اس کا تھوڑا سا پوزیٹیویٹ مینڈسیٹ ہو پوزیٹیویٹ نظر اس کے پاس دیکھنے والی تو وہ اس میں سے بھی خوشنا کچھ پوزیٹیویٹی نکال سکتا ہے دوسری چیز لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا بھائی میں کوئی ٹیچر تو ہوں نہیں جو میں کسی کو ایڈوکیٹ کروں تو میں کسی کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے بلوگ نہیں بناتی ہوں میری لائف میں جتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے اور جتنا میرا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے وہ میں اپنے ہر ولوگ میں یا کچھ ولوگ میں ضرور شیئر کرتی ہوں جو کہ اگر اس سے کوئی ایڈوکیٹ ہو جائے اب ایڈوکیٹ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ایڈوکیٹ پڑھانا شروع کر دیں میری اپنی لائف کی کچھ سٹوریز ہوتی ہیں کچھ میری اپنی لائف کی سٹوریز ہوتی ہیں کچھ میری جو آفیس پر میں ایشیوز فیس کر رہی ہوتی ہوں جو ہم···بین کابلوک ہیری یہ کچھ llega جو ہمیں پاس میں فیس کر رہی ہوتے ہیں جو ہمیں شادی پہلے پہلے فیس کرBeaut جو ہمیں شادی کے بعد فیس کر رہ obt profit جو میں نارمل دنوں میں فیس کر رہی ہوتی ہ ہوں وہ میں شئیئر کر دیتی ہوں وہ میں ایڈوکیا رہ ہوتی ہوتی ہوں وہ ہیں moje ماذا ہے شئیئر کرنے کما مشروع получ مطلب یہ یہ ت MulDIEتیح کی تھی اور جب مرے پاس یہ染には تو اس پرابلم سے میں اس طریقے سے نکلی تو یار ایدوکیٹ کرنا ہی ہے نا اور کیا ہے اب میں کوئی آپ لوگوں کو فیزکس بائیو کیمسٹری تو نہیں پڑھا سکتی میرے بھائی تو یار ایدوکیٹ کرنا ہی ہے تو نظریہ کی بات ہے نظر کی بات ہے لانگ سوری شورٹ گولنگ کا کومنٹ برا نہیں لگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور قسم کو لوگوں کو شیٹ اپ کال دینی چاہیے کہ یار آپ اچھا نہیں بول سکتے ہو تو آپ کو برا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کسی کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں ایون میری پرسنیلیٹی تو بالکل ڈیموٹیویٹ نہ ہوتی مجھے ساری دنیا بھی بولینا ہے کہ یہ چیز غلط ہے ایسا نہیں ایسا ہونا جائے لیکن میں وہی کرتی ہوں ج کچھ مجھے بہتر لگتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ویڑی بچے کے لئے میرے ہجوڑن کے لئے میری فیاملی کے لئے سب سے بسکر ہیں تو لوگوں کو میں بالکل گ 2010 تو لوگوں کو تو میں نے اپنی زندگی میں کنسیڈر کیا ہی نہیں اور یہ چیز یہ نہیں کہ میں نے جوب کرنا اسٹارٹ کی ہے تو میرے اندر آئی ہے یہ چیز میرے اندر بچپن سے ہی تھی میری ہمیشہ میری زندگی ہے نا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہے آپ کی life ہے آپ سے بہتر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی decision نہیں لے سکتا کوئی آپ کی زندگی کے بارے میں بہتر بتا نہیں سکتا اور جتنا اچھا آپ اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہو نا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بھائی تو اس کو آگے سے شیٹ اپ کال دیں یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں آپ لوگوں کو نہیں کہتا ہوں کہ ایسا کریں لیکن نظریہ کیوں ان کی بات کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتی تو بھائی میں اگر اپنی کوئی لائف کی سٹوری میں نے جسا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ میں نے اپنا کریار سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ میں کتنا چھاند کر رہی ہوں یہ بھی موٹیویٹ کرنا ہی تھا میں اپنی ورک لائف اور اپنی گھر کی لائف کس طریقے سے مینیج کر رہی ہوں یہ چیز بھی ایجوکیٹ کرنا تھی میں نے اپنی سیونگ سے اپنے ایسٹ کس طریقے سے بنایا وہ بھی میں نے شیئر کیا ہے وہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہی تھا تو یہ سب چیزیں لوگوں کو موٹیویٹ اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہی تھا جب میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بات کر لیتی ہوں سٹریٹ کرائم کے اوپر کبھی لڑکیوں کی رائٹس کے اوپر کبھی یہ چیز کے مرد کو کیا کیا شو سپیس کرنے والے ہیں تو یہ ایجوکیٹ کرنے والے ہیں ہاں بہت سے ایسی پبلک ہے جو مجھ سے زیادہ ایجوکیٹ ہوگی تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فرم ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ چار پانچی ہیں وہ ایک دو ہی کیوں نہیں ہیں تو ان کو ان کے ساتھ شیئر کرنا وہ ایک طرح سے کہتا ہوں کہ اچھی چیز ہمیں پرموٹ کرنے چاہیے اب میں آپ لوگوں کو کوئی نورڈن سیریہ کا ٹرپ تو بھائی نہیں دکھا سکتی سیدھی بات ہے نہ میں آپ کو نہ بھار کے کوئی پیریس شہریس لندن چندن دکھا سکتی تو میرے ولوگ کے اندر آپ کو بیسک سی بیسک لائف ملے گی جو ایک کومن میڈل کلاس بندہ گزار رہا ہوتا ہے ایک کومن گھرگے مسئلے ہوتے ہیں جس راں گی پیچھے دیکھیں کپڑے پھیلے ہوتے ہیں تو بلکل میری نورمل میڈل کلاس والی لائف ہے تو میں وہی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو میں کوئی اتنی بڑی ولوگر تو ہوں نہیں جو میں آپ لوگوں کو بڑی آرٹیفیشل چیزیں کر کے اور پروپر میرا یہ بزنس اور اس سے میں کچھ اندو کرنے رہی ہوں میں جوب کرتی ہوں لیکن مجھے شوق ہے ولوگنگ کا اور انشاءاللہ انشاءاللہ لانگ ٹرم میرا یہی ہے کہ میں اپنے چینل کو بالکل فیر طریقے سے اورگیانک طریقے سے مونیٹائز کراؤں گی سبسکرائبر اور واش ٹیم مغیرہ پورا کروں گی ساتھ ساتھ یہ چیز یہ ہے کہ یہ مجھے فیچر میں فائدہ دے گی لیکن پریزنٹ میری فوکس میری جوب ہے جہاں سے میں پیسے لے رہی ہوں جہاں سے میں پیسے کما رہی ہوں جو کہ میری ضروریاتیں پوری کر رہے ہیں جہاں سے مجھے پیسے آ رہے ہیں کیونکہ پیسے کے بغیر تو ہم لوگ کی سروائیول دنیا تو وہ میری پیورٹی ہوتا ہے یہ بھی میری پیورٹی ہے جتنی مرضی میری بیزی روٹین ہوں ابھی بھی دیکھو نہ میں آفس سے آکے گرمی میری دیکھو پسینے میرے نکل رہے ہیں تو میں کھڑا ہوں کہ اپنا ولوگ بنا رہی ہوں تو بہرحال یار پوزیٹیف ہے کسی کو پوائنٹ کرنے کی میرا مقصد نہیں تھا لیکن صرف اس بات کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا بول لیا کرو یار اگر اچھا بولنے نہیں آتا تو سپ یار ماؤت لیکن برا نہیں بولنے اچھا بولنے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں لوگوں کے لیے اچھا سوچیں پوزیٹیویٹی پلائیں آپ خود اتنا اچھا فیل کریں گے کہ میں آپ کو بتا آنے سکتے ہوں تو یار اگر میری کوئی بات اوپر سے نیچے تک بری لگ گئی ہو تو اس کو معاف کر دینا میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا پوزیٹیویٹی موٹیویٹ کر دو خدا کا واسطہ موٹیویٹ کر دو نہ پشٹس نکالا کرو مو سے کیونکہ آپ تو بول کے چلے جاتے ہو ہر کوئی ہم جیسا کوئی ببرشین نہیں ہوتا کوئی اتنا یا سٹرونگ نہیں ہوتا جو چیزوں کو ٹولریٹ کر کے اور آپ کی باتوں کا اثر نہ پڑی وہ بناتے رہے مجھے دنیا جو مرضی بولے میں تو ولوگنگ کروں گی اور میں تو کرتی رہوں گی بہیچی تو بیرپر تو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا کیونکہ میرا ہمیشہ سیے رہتا ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہی کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے چینل کو ضرور آگے لے کے چلوں گی تو بھارہل یار کہا سنا ماپ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیو بلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جاؤ اور کومنٹ باکس میں بتانا میں نے صحیح کیا نا نیگٹیو بلوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ ٹھیک ہے اور اپنا خواہز اور خیال رکھنا کل ملتے ایک نیو بلوگ میں بائی بائی